یہ دو سو پچاس عیسوی کی بات ہے کہ جب شہر افسوس پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دکیانوز تھا بادشاہ کے حکوم کے مطابق ہر سال شہر سے باہر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں دیگر خرافات کے ساتھ پوجہ پاٹ ہوتی اور جانوروں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی بادشاہ سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا جو بھی اعتراض کرتا اسے قتل کر دیا جاتا اس سال میلے میں چند عیسائی جوان بھی شامل ہوئے جو اپنی قوم کے نمائندے تھے انہوں جوانوں نے میلے کے دوران قوم کو پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان کے لیے خون کے نظرانے پیش کرتے دیکھا تو انہیں قوم کی ان اہمکانہ حرکتوں پر بڑا افسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے میلے کے ہزاروں لوگوں میں سے چند کے دلوں میں پوجہ پاٹ سے شدید نفرت کے جذبات پیدا فرمائے چنانچہ پہلے ایک نوجوان میلے سے باہر نکل کر دور ایک درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور نوجوان بھی درخت خیسائے میں آ کر بیٹھا اسی طرح تھوڑی دیر میں وہاں سات نوجوان جمع ہو گئے یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے یہ ساتوں نوجوان قوم کے جاہلانہ ترز عبادت سے بیزار تھے اور قریب قریب بیٹھے ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی میرے باغیانہ خیالات کا علم ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے مخبری کر دی تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا اسی شیش و پنج میں کافی دیر گزر گئی خاموشی طویل ہوتی چلی گئی بلاخر ان میں سے ایک کو اللہ نے حمد عطا فرمائی اور وہ بول پڑا کہ بھائیو میری قوم جن پتھر کے بتوں کی پوجہ کر رہی ہے یہ سب باطل ہیں کفر ہے یہ بیجان بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے ہمارا خدا تو صرف ایک ہے جس کا کوئی شریع کو ثانی نہیں اس نوجوان کے یہ الفاظ تو گویا باقی نوجوانوں کے دل کی آواز تھی یوں چند ہی منٹوں میں یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست و رفیق بن گئے پھر انہوں نے قوم سے بغاوت کر کے ایک اللہ کی پیروی کے لیے اپنی ایک خفیہ عبادتگاہ قائم کر لی لیکن ان کی عبادتگاہ زیادہ عرصے تک چھپی نہ رہ سکی اور اس کی خبر سینہ بسینہ گردش کرتی ہوئی بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی بادشاہ نے ان سب کو دربار میں طلب کیا یہ نوجوان دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے ان کی عقیدے کے بارے میں سوالات کیے اللہ نے ان کے دل سے در و خوف ختم کر دیا تھا چنانچہ انہوں نے بغیر کسی خوف و خطرے کے نہ صرف اپنا عقیدہ بیان کیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دے ڈالی بادشاہ اور اہل دربار ان نوجوانوں کی بے باقی اور دلیری پر حیران رہ گئے کیونکہ یہ نوجوان امیر و کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ بادشاہ نے انہیں چند دنوں کی محلت دیتے ہوئے حکم سنایا کہ اگر ان چند دنوں میں تم لوگ راہ راست پر نہ آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا دقیانوس بادشاہ کی صفاقی مشہور تھی نوجوانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ چند دن بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا اللہ تعالی نے ان مومن بندوں کی مدد فرمائی اور اس چند روز محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نوجوان شہر سے دور ایک غار میں روپ پوش ہو گئے اصحابِ قیف کا قصہ دراصل شروع ہوتا ہے ان تین سوالوں سے جو مشرقین مکہ آپ علیہ السلام سے پوچھنا چاہتے تھے یہودی علماء نے انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ ان سے یہ تین سوال کرو اگر انہوں نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں اور اگر نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ رسول نہیں ہیں ان سے پہلا سوال یہ کرو کہ وہ نوجوان کون تھے جو زمانہ قدیم میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے ان کا کیا واقعہ ہے دوسرا اس شخص کا حال دریافت کرو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا اور تیسرا سوال ان سے روح کے متعلق کرو کہ وہ کیا چیز ہے قریش مکہ کا وفد یہ سوالات لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا آپ علیہ السلام نے سوالات سن کر یہ فرمایا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے عرب میں ان کا کوئی چرچہ نہیں تھا اس لیے اہل کتاب نے انتہان کے غرص سے ان کا